بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مناصرین میں جی اے ساکیو آج تیرہ ستمبر دوزار تیس کا دن ہے اور رات کے آٹھ بجنے والے ہیں ناظرین تمام دریاؤں کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں دریاز سطلوی راوی چناب جیلم اور سندھ میں کیا صورت حال چلی ہے مختلف ہیڈز اور براجوں کی اور ڈیمز لیول بھی بتا دیتا ہوں تربیلہ اور منگلہ ڈیم کا جو تھا ترین لیول ہے اور موسم کے حوالے سے بھی آپ کو اپ ڈیٹ کر دیتا ہوں تو تفصیل میں جانے سے قبل آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل چشم ساکیبر جو نئے دو سباب میں اس کو سبسکرائب کریں بہت شکریہ جو کر چکے ہیں ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں ان کو ویلکم بھی کہتا ہوں سب سے پہلے موسم کی بات ابھی ناظرین پی ڈی ایم میں خیبر پختون خواہ نے ایک الٹ جاری کیا ہے مطلب جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نوٹیفکیشن براسلہ جاری کیا ہے اس میں انہوں نے بتایا کہ اربن فلیڈنگ ہو سکتی ہے ندی نالوں میں تقیان نہیں آ سکتی ہے سٹریمز جو ندی نالیں ہیں وہ بھی پھر سکتے ہیں اور انہوں نے لینڈ سلائیڈنگ کا بھی کہا کہ وہ بھی آ سکتی ہے تو مطلب انہوں نے خبردار کیا تمام حکموں کو ہائی الٹ جاری کر دیا گیا ہے کہ پندرہ ستمبر سے لے کر آپ بیس ستمبر تک غیر معمولی بارشیوں کی دریاؤں کے کیچ میٹیئریاز میں اور ایسے میں جو پچھلے مقامات ہیں یعنی اپ سٹریم جو تربیلہ ڈیم سے پچھلے مقامات ہیں وہاں پر پانے کی مقدار میں تھوڑا بہت اضافہ بھی ہوا ہے تو یہ سارے ڈیٹیل آپ کو بتاتا ہوں اور باقی جو پندرہ سے بیس ستمبر تک بارشیوں کی پیش کے جاری ہے پاکستان بھر میں ہے پنجاب کے مختلف لقوں میں بھی بارش آئے گی اور پاکستان میٹرولوجیکل ڈیبارٹمنٹ بھی مکمل ڈیٹیل سے بتا چکا ہے پریس ریلیز بھی جاری کر چکا ہے اس سوال سے میں آپ کو اپ ڈیٹ کر چکا ہوں پہلے تو اب جو ڈیمز لیول ہے تربیلہ ڈیم کا اس وقت جو لیول ہے وہ پندرہ سو پنتالیس فیٹ تک بھر چکا ہے میکسیمم لیول پندرہ سو پچاس فیٹ ہے تو کوئی خطرہ نہیں ہے کہ دریائے ایسید میں تربیلہ ڈیم سے کوئی پانی کے اخراج میں کچھ زیادہ اضافہ کیا جائے گا پانچ فٹ تک اس کا لیول کام ہو چکا ہے اور جتنا اتنی بارشیوں گی جتنا کہ یہ بھر جائے گا اور مگلہ ڈیم بھی تقریباً اٹھائی فٹ اس کا لیول بھی کام ہو چکا ہے بارہ سو سنتیس اشاریہ پانچ زیرو فیٹ تک اس کا لیول جا چکا ہے میکسیمم لیول بارہ سو بیالیس فیٹ ہے تو مطلب اس میں بھی اٹھائی فٹ تک کیپیسٹی ہے اس کو بھرنے کی اب باقی جو بھاکڑا اور پانگ ڈیم میں دریائے سطلوی کا اس کا ڈیٹا ملا نہیں ہے اپلوڈ ہوا نہیں تو اس کا ایک اندازہ یہ ہے کہ وہ ابھی خاصے کام ہو چکے ہیں ان کا لیول تو مطلب اس میں پانی بھرے گا وہاں سے کوئی چھوڑا نہیں جائے گا اور ایک بھائی ابھی کال کر رہا تھا الیاس بھائی ہیں چشتیاں سے تو وہ پوچھ رہے تھے کہ پھر سے کوئی لوگ بتا رہے ہیں کہ پانی آ رہا ہے ابھی بھائی کوئی پانی کسی قسم کا کوئی سلاب کا خطرہ نہیں ہے اگر وہاں پر غیر معمول بارشیں ہو رہی ہیں لیکن اگر وہ غیر معمول بارشیں بھی ہو جائیں تو بھی ان کا جو ڈیم کی کیپیسٹی ہے وہ اتنی ہے کہ اس کو سٹور کر لیں گے تو میرا نہیں خیال کہ اب وہاں سے کوئی سلابی ریلہ چھوڑا جائے گا کچھ بھی نہیں ہے سارا کچھ نار مال ہے اب ڈیٹا میں شیئر کر دیتا ہوں دریا سطلوی میں گھنڈا سنگھ والا پر بتیس سو کیوسک سلیمان کی پر چھتیس سو اسلام پر سترہ سو دریا راوی میں جسر پر تریپن سو کیوسک شادرہ پر چوبیس ہزار بلو کی پر دس ہزار سدری براج پر تنتالیس سو دریا چناب میں مرالہ پر تھوڑا اضافہ ہو گیا تنتالیس ہزار چھسو تیس کیوسک خانکی پر اٹھائیس ہزار قادر آباد پر چھبیس ہزار تریمو براج پر سات ہزار پانجنت پر سترہ ہزار دریا جلہ میں مزفر آباد پر سولہ سو ڈومل پر تنتیس سو چتر کلاس پر چھتر سو آزاد پتن پر اٹھارہ ہزار کوٹلی پر ایک ہزار مگلہ ڈیم سے اخراج میں اضافہ کیا گیا ہے تریپن ہزار نو سو ننانوے کیوسک ہے اور اصول پر سے اخراج تیس ہزار چھسو دس کیوسک ادریا سندھ میں سکردو پر ستترہ ہزار پی بریج پر ایک لاکھ ایک ہزار بشام پر ستانوے ہزار تربیلہ ڈیم سے جو اخراج کیا جارہ وہ ایک لاکھ پچیس ہزار قابل دریا میں تیس ہزار کالا باگ پر ایک لاکھ تنتیس ہزار چشمہ پر ایک لاکھ پچاس ہزار تونسہ پر ایک لاکھ اکیس ہزار گڈو پر ایک لاکھ چار ہزار سکر پر چفونہ زار اور کوٹری پر ایک لاکھ سل کوٹری پر گیارہ زار چھسو چودہ کیوس گئی تازہ ترین ڈیٹر تھا بہت شکریہ اللہ